بھوپال میاد سے بی آر ٹی ایس کوریڈور ہٹانے کا کام شروع ہو جائے گا دراصل بیرہ گھر سے اسے ہٹانے کی شروعات ہوگی آپ کو بتا دیں کہ پی ڈی بیرہ گھر ویسرجن گھر سے شروعات ہٹانے کی ہوگی اور ویسرجن گھر سے حلال پورا تک سب سے پہلے کوریڈور ہٹائے جائے گا قریب پانچ کلومیٹر کے دائرے میں آنے والا ریلنگ بس ٹاپ سگنل بھی ہٹا دیے جائیں گے دراصل بیرہ گھر سے اسے کام کی شروعات ہوگی آپ کو بتا دیں کہ پی ڈی بیرہ گھر ویسرجن گھر سے اس کی شروعات کرے گا اور بی آر ٹی ایس کوریڈور کو ہٹانے کا کام شروع ہوگا آج سے اور اس کی جو آپ چارکتہ ہیں وہ لگ بگ پوری ہو چکی ہیں بس اب ایکشن لیا جانا باقی ہے جہاں رینج میں آنے والی ریلنگ بس ٹاپ سب ہی کو ہٹایا جائے گا اور بھوپال میں آج سے بی آر ٹی ایس کو ہٹانے کا کام شروع ہوگا بیرہ گھر سے اس کے ہٹانے کے لیے پی ڈی بیرہ گھر ویسرجن گھر سے اس کی شروعات ہوگی اور رینج میں آنے والی ریلنگ بس ٹاپ سب ہی کو ہٹایا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ آج سے اس کی شروعات ہونی ہے اور بھوپال سے بی آر ٹی ایس ہٹائے جانے کی شروعات ہوگی بیرہ گھر سے ہٹانے کا کام شروع ہوگا اور اس بی آٹی ایس کو ہٹانے کے دوران رینج میں آنے والے ریلنگ اور بس ٹاپس سبھی کو ہٹا دیا جائے گا اور رائیپور سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں آج اوپراسٹرپتی کا 36 گھر دورہ رائیپور پہنچیں گے اوپراسٹرپتی جگدیب دھن کھڑ دراصل قریب ساڑھے نو بجے یعنی نو بج کر تیس منٹ پر رائیپور ائرپورٹ پر وہ پہنچیں گے اور دس بجے ائرپورٹ سے راج بھون کے لیے جائیں گے اوپراسٹرپتی جگدیب دھن کھڑ گیارہ بجے اندیرہ گاندھی کرشی وشویدیالے جائیں گے وشویدیالے کے 38 میں ستھاپنا دیوستکارکرم میں انہیں شامل ہونا ہے اور دوپہر قریب 12 بج کر 15 منٹ پر یعنی قریب 7 12 بجے وہ راج بھون لوٹیں گے اوپراسٹرپتی جگدیب دھن کھڑ چار بج کر 10 منٹ پر ویدھان سبھا بھی جائیں گے اور ویدھان سبھا کے سدسیوں کو سمبودھت کریں گے اوپراسٹرپتی جگدیب دھن کھڑ رائپور ائرپورٹ پر پہنچیں گے قریب 9 بجے اور ایم پی میں سردی کا ستم جاری ہے پردیش میں سردی کا ڈبل اٹیک ہے گوالیر میں سردی نے 20 سال کا ریکارڈ توڑا سامانیے سے 10.3 ڈگری سیلسیلس پارا نیچے لڑکا ہے ادھکتم تاپمان پانچ جنوری 2001 کو 9.8 ڈگری سیلسیل سدہا تھا اور ادھکتم تاپمان شکروعار کو سیزن کا گیارہ ہواں جسے سیویر کول ڈے کہا گیا دراصل سیویر کول ڈے اور سات دن کول ڈے میں 48 گھنٹے لگ بگ شیط لہر چلنے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے پوروانومان موسم بیبھاگ کا گوالیر اور دتیا میں سیویر کول ڈے رہے گا بھنڈ مرینہ شیپوری میں بھی کول ڈے رہنے کی آثار موسم بیبھاگ نے جتائے ہیں اور پوروانومان موسم بیبھاگ کی طرف سے پردیش میں سردی کا ڈبل اٹیک اور ایم پی میں کڑاکے کی سردی کا دور جاری ہے بھوپال میں کئی علاقوں میں ریمجم بارش بھوپال میں 9.4 ڈگری سیلسیل سنیونتم تاپمان درش کیا گیا کھجوراہو ساگر دتیا میں شیط لہر کا پرکوپ جاری ہے اتر سے آ رہی برفیلی ہواوں کی کارن موسم کا مجاز بدلہ ہے اور آنے والے 48 گھنٹے اسی طرح کا موسم بنے رہنے کی آثار ہیں آپ کو بتا دیں کہ مدرپدیش میں کڑاکے کی تھنڈ لوگوں کا جنجیون پربھاوت کر رہی ہے اور اس کڑاکے کی تھنڈ کی وجہ سے ہجوراہو ساگر دتیا میں شیط لہر کا پرکوپ ہے اور ساتھی مدرپدیش میں کڑاکے کی سردی کا دور جاری ہے بھوپال میں کئی علاقوں میں ریمجم بارش ہوئی ہے اور اس بارش کی وجہ سے جو تاپمان ہے وہ بھی کچھ لڑک گیا ہے اور مدرپدیش میں کڑاکے کی سردی لگاتار جاری ہے ایم پی کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی ہے اور اس بارش کی وجہ سے جو نیونتم تاپمان ہے وہ سردی بڑھا رہا ہے نیونتم تاپمان اور کم ہوا ہے اور اس کڑاکے کی تھنڈ کی وجہ سے آم جنجیون کافی پربھاوت نظر آ رہا ہے اور بات شیوپور کی کریں شیط لہر کا پرکوپ یہاں بھی جاری ہے پانچ ڈگری سیلسیلز تک نیونتم تاپمان گرا ہے اور سردی کی وجہ سے سڑکوں پر سناٹھا پسرا ہوا ہے لوگ علاو کا سہارا لے رہے ہیں دراصل سردی کا ڈبل اٹیک یہاں لوگوں کو پریشان کر رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ شیوپور میں سردی کا جو اثر ہے وہ دیکھنے کو ملا اور نیونتم تاپمان یہاں اور کم ہوا ہے فیلال آپ کو بتا دیں کہ سردی کا ڈبل اٹیک لوگوں کے لیے پریشانی کا کارن بن رہا ہے شیوپور میں شیف لہر کا پرکوپ پانچ ڈگری سیلسیلز تک نیونتم تاپمان رہنے کے آسار جتائے جا رہے ہیں اور سڑکوں پر سناٹھا پسرا ہوا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے ڈنڈوری میں بھی موسم کا مجاز بدلا ہوا ہے گھنے کوہرے کی وجہ سے آواجہی میں بھی پریشانی ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ موسم کا مجاز گھنے کوہرے کی وجہ سے بدل گیا ہے اور تاپمان میں بھاری گراوٹ آئی ہے کڑاکے کی سردی سے جنجیون پرپاویت ہوا ویزیبیلٹی کافی کم ہے اور کوہرے نے کسانوں کی چنتہ بڑھا دی ہے حصلوں کے نقصان ہونے کی بھی آشن کا یہاں جتائی جا رہی ہے اور بھوپال سے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں پران پرتشتہ سے پہلے رام کی شرن میں پہنچے ہیں جیتو پٹواری آج گیارہ بجے دراصل اورچھا جائیں گے درشن کرنے کے لیے رام راجہ سرکار کے دربار میں حاجری لگائیں گے جیتو پٹواری ستانیہ کاری کرتاؤں سے ملاقات کریں گے اور دوپہر ایک بجے پرتوی پور پہنچیں گے جیتو پٹواری کیا جیتو پٹواری پارٹی کے نترتو کی لائن سے الگ چل رہے ہیں ایک طرف رام مندر کارکرم کے نیوتے کو کانگرس آلہ کمان کے دورہ ٹھکرا جانا اور دوسری طرف جیتو پٹواری رام راجہ سرکار کے درشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کیا لائن بدل لی ہے جیتو پٹواری نے اور شیپوری زلے کے سٹی کوتوالی تھانک شیطر میں منیار ٹول ٹیکس کے پاس رکھی پائپس میں دیشن آگ لگ گئی ستانیہ لوگوں نے اس کی سوچنا فائر برگیٹ کو دی دمکن نے کافی مشکت کے بعد آگ پر کسی طرح سے کابو پایا پائپس سرشن پوری میں ایک جگہ پر اکٹھا کر کے رکھے ہوئے تھے جہاں آگ کیسے لگی یہ ابھی تک سپش نہیں ہو پایا ہے اور گربگری میں اس تھاپیت رام للا کی مورتی کو کرناٹک کے مورتکار عرون یوگی راج نے بنایا ہے پانچ سال کے رام للا کی مورتی کی اونچائی اکیابن انچ رکھی گئی ہے اور اس کے چاروں طرف آبھا منڈل ہے وہیں مورتی کے دائیں سے بائیں تک بھگوان وشنو کے دس اوتار بنائے گئے ہیں جو کرم وامن نرسنگ پرشو رام رام کرشن مطس واراہ بدھ اور کل کی ہیں رام للا کی پرتما کے سر پر سوریہ ویراجمان ہیں وہیں آبھا منڈل کے نیچے رام جی کے پرم بھکت ہنمان جی بنائے گئے ہیں اور اس کے ارابہ مورتی پر سناتن دھرم کے پرتیق چن جیسے سواستیک اوم چکر قداب ہی اکیرے گئے ہیں رام للا کی مورتی کو کمل کے آسن پر ویراجت کیا گیا ہے پرم پرم شریرام چھتیس گڑ شریرام کا ننحال یہ تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ شریرام کا چھتیس گڑ کے تورتوریا سے بھی خاص سمبند ہے یہاں تریتا یگم مہر شیوالمی کی کاشم تھا اور یہی پر بالم دہی ندی پر سیتا میا نے رام جی کے لیے تپسیہ بھی کی تھی ایک رپورٹ یہ وہی ستھان ہے جہاں ماتا سیتا راج سکھ چھوڑ کر چلی آئیں تھی یہ وہی ستھان ہے جہاں ماتا نے لव اور کچھ کو جنم دیا تھا جب بھگوان شریرام نے ماتا سیتا کا پر کیا تو لکشمن انہیں مہرشی والمکی کے اسی آشرم لے کر آئے تھے اسی آشرم میں لف کش نے اپنا بچپن بتایا اور شکش گرہن کی اس مندر کا نام تورتوریا ہونی کا مکھے کارن ہے بل بھدر نالے کا چٹانوں سے ہو کر گزر نا اور اس کے نیچے گرنے کے پشчات اس سے نکلنے والی بل پلے سے تورتور کی دھوانی اسی تورتور دھوانی کے کارن اسے تورتوریا دھام کے نام سے جانا جاتا ہے جنواری 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 سیرام للا کیلئے وہاں تفسیہ کی تھی وہ ندی بھی موجود ہے اس سے آج آج آس موجود ہے جہاں پر لاؤ اور کچھ کھلا کرتے تھے وہ پوری ہسٹری ہم آپ کو دکھائیں گے نیوز 18 کی خاص ریپورٹ پر دیکھیں ہمارے ساتھ پورا دیش رام ممی ہو گیا ہے ہر کوئی بھگوان رام کے بھجن گن گنا رہا ہے رام کو سمن ڑ کر رہا ہے ایسے میں سرگوجا کے رہنے والی گایق سوپن جائس وال کا 36 گڑی میں گیت خوب سرکھیاں بٹو رہا ہے سجابو گھر گلی پرچھی یہ گانا پردیش واسیوں کی زبان پر چڑھا ہوا ہے دھون گن گنا رہا ہے ایسے میں سرگوجا کا یہ کلکار بھی پربو کے لئے اپنی بھکتی کو روک نہیں پایا اور بنا دیا بھگوان رام کا مدھر گیت سجابو گھر گلی پر چھی عوض پوری رام آئے من آب مل کے دیوالی دیا من کے جلا بوجی اب بڑ دن باد ملے موقع تیہار من آئے کے دھن یہ بھاگ ہم رو گھر پربو جی چل کے آئے چول تر جا ہی من کے پربو کے در سن لا پا کے جی سوپن جائس وال کا یہ گانا سوشل میڈیا پر ایسا ہٹ ہوا کہ مات کچھ گھنٹوں میں ہی گانے کو دس لاک سے بھی ادھ لوگوں نے دیکھا اور ابھی بھی اس کی سنگھیا لگتار بڑھتی جا رہی ہے یہ بھارت دیش کا ایو دھا کے راجہ ہے آئے کتنے خوش ہیں کیا بتائیں نینوں میں دیپ جلائیں رام جی کو دیکھ کر دو نینہ بھر آئے یہ تھے سپنی جے سوال جن کے گانا اب پورے چھتیس گڑھ میں دھوم مچا رہا ہے سوال مہن نیوز ایٹین چھتیس گھر ہم بھی کا پورے بڑواہ کے دیویانگ آیوش نے رام بھکتی کے ایک انوٹھی مثال پیش کی ہے دیویانگ آیوش کنڈل نے پیروں سے بھگوان شری رام کے مندر کی پینٹنگ بنائی ہے صرف آٹھ دن میں دیویانگ شترکار نے پینٹنگ میں بھگوان رام کے پرتی آز تھا اور پردان منتری نریندر موڈی کے پرتی آبھار بھی پرکٹ کیا اور پینٹنگ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لگن کے ساتھ انہوں نے پینٹنگ بنائی ہے اور پینٹنگ میں آیودھیاں میں بن رہے بھاویا مندر کے ساتھ ہی مندر میں پرویش کرتے بھگوان دکھائے گئے ہیں منصور میں تلائی والے بالا جی مندر پر آج بھاویا کلش یاترہ کا آئیوزن کیا جائے گا کلش یاترہ نگر بھرمن پر نکلے گی اور مندر کو آئیودھیاں کی طرح سجایا گیا ہے مہلائیں اکیس سو کلش دھارن کر کے نگر بھرمن کریں گی اور ٹیکم گڑھ کے کنڈیشور میں رام للا کی پرانتتشتھا کو لے کر آٹھ دیوسیے منگل اتصاف کارکرم کیا جا رہا ہے جس میں راوت پورا سرکار پنڈت شری روی شنکر مہاراج بھی شامل ہوئے ساتھی ہزار و شد دھالو بھی یہاں پہنچے اور بڑھتے ہیں آگے نظر دھالتے ہیں خبروں پر ٹوٹی وٹی انداز میں